خان صاحب نے تو کہا ہی نہیں کہ انہوں نے مانگا؟ عمران خان نے کب کہا کہ انہوں نے مانگا؟ جناب دیکھیں آج کے دن کی سب سے بڑی کنٹراؤ وصی یہ ہے کہ شہباز صاحب نے کہا کہ ہم نے تو مانگا ہی نہیں آپ کون سا اینارو کہہ رہے ہیں نہیں؟ نواز شریف صاحب بھی یہ فرماتے ہیں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے اینارو مانگا ہی نہیں اور حکومت کے وزراء یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ کس نے کہا ہے کہ آپ نے مانگا ہے کسی نے نہیں کہا کہ آپ نے اینارو مانگا ہے ابھی آپ نے بات چھیڑی کہ آپ منسٹر رہے ہیں اور یہ وہی دور ہے جہاں اینارو اولن پہلن المشہورن اینارو ہوا تو اسے وہ اینارو کو سمجھائیں گے اگر اس میں آپ مجھے اجابت دیں تو میں اینارو کی ہسٹری اور طریقہ واردات اور جواز اینارو وہ میں ایک تاریخ کے پرسپیکٹیو میں رکھ دوں گا یہ بڑا ایمپورٹنٹ ایک پہلو ہے چونکہ آج کی سب سے بڑی کنٹروورسی یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کہا اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ہم نے مانگا ہے آپ ایک گواہ کے ساتھ آئیں اور انہوں نے جب وہ کمیشن بنایا تھا نا مارل ٹاؤن والا وہ کبھی میں یہاں چلاوں گا اس پر کبھی کسی میڈیا آؤس سے نہیں چلایا انہوں نے کہا تھا کہ اگر نجفی رپورٹ میرے خلاف ایک لفظ آ گیا تو میں کبھی سیافت نہیں کروں گا یہ کچھ سو دفعہ کہا چکے ہیں میں کبھی سیافت نہیں کروں گا آج بھی انہوں نے کہا کہ ایک گواہ لے آئیں تو میں کبھی سیافت نہیں کروں گا اس کو تو ہم ابھی الگ رکھتے ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اینارو کی ہسٹری جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلا اینارو جو ہوا تھا وہ دو ہزار میں یا جب میاں صاحب پاکستان سے باہر گئے تھا جی وہ اس اینارو کا وجہ جواز کیا تھا وجہ جواز یہ تھا کہ مرہوم محترمہ کلسوم نواز صاحبہ نے پوری ایک تحریک چلائی تھی نواز شریف صاحب اندر تھے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر انہوں نے جا کے ایون وہاں پہ سعودی عربیہ میں کنگ کو جا کے رو کے بتایا کہ جی نواز شریف صاحب کو ہسکڑیاں لگا کے ٹیول کروایا گیا جی انہوں نے ملک کے اندر ایسی تحریک گرم کی انہوں نے بیگم صاحبہ نے کہ ان کی گاڑی جو تھی وہ کرین سے اٹھا کے رکھنی پڑی ہے حکومت کو حکومت کے اوپر انہوں نے ملکی اور غیر ملکی بے پناہ دباؤ ڈلایا ٹھیک ہے اس دباؤ کے اندر حکومت نے میاں صاحب کو ایک این آر او آفر کیا مانگا نہیں لیکن وہ انوائرمنٹ کریئٹ کی جس سے ایک مصیبت بن گئی اوکے این آر او حکومت کی طرف سے آفر ہوا اس میں ٹرمز این کنڈیشنز ڈیفائن ہوئی تو گواہ تب بھی کوئی نہیں تھا اور مانگا کسی نہیں تھا نہیں مطلب مانگنے کے گواہ نہیں تھے مانگنے کے گواہ نہیں تھے معاہدہ بھی تھا اور وہ معاہدہ ہونے کے بعد اگلے دس سال تک مسلسل اس معاہدے کی اگزسٹنس سے انکار کیا گیا جی ہاں اس معاہدے کی ہونے سے انکار اس کی اس کی موجودگی سے انکار کیا گیا یاد دھیانی کرا دیں یہ وہ معاہدہ ہے جس کی بنیاد پر یہ پاکستان سے گئے تھے دس سال واپس نہ آنے کا معاہدہ تھا جس کو ڈنائے کرتے تھے جب واپس آئے تو انہوں نے کہا نہیں دس سال کا نہیں تھا پانچ سال کا تھا سعودی حکومت کے نمائندے آئے اور انہوں نے کہا جی نہیں یہ ایگریمنٹ تھا وہ ایگریمنٹ آج ہر کتاب میں ہر جگہ پہ موجود ہے جن پر ان کے دسکت ہر جگہ چلا تو مطلب یہ ہوا کہ وہ این آر او جو پہلا ہوا تھا اگر اس کے گواز شباز شریف صاحب کو مل جائیں تو پھر وہ سیاست چھوڑ دیں گے ایک ابھی آگے چلیں دوسرا این آر او کب ہوا وہ بی بی کے ساتھ ہوا وہ بھی مشرف صاحب کا وہ اس کے ہم خود ویٹنس ہیں چودہ مائی دو ہزار چھے کو بساک جمہوریت بی بی نے اور نواز شریف صاحب نے اور تمام اپوزیشن نے لندن میں سائم کیا جی اس کے بعد پی ایم ایل کیوں کے جو لیڈر تھے وہ گئے شباز مشرف صاحب کے پاس انہوں نے کہا جی ہماری ایک درخواست ہے آپ کہ نواز اور بی بی کو آپس میں اکٹھے نہ ہونے تھے ٹھیک ہے اس کے لیے جو راستہ نکالیں وہ نکالیں اس دوران بی بی نے یوکے کو اور یو ایس کو لابی کر کے اس چیز کے لیے مزید پریشر بیلڈ کیا مشرف صاحب پہ انٹرن میں گیا ہم گئے ہوئے تھے ابودابی تو وہاں ایک ہوتل میں ٹھہرے ہوئے تھے واپس جانا تھا تو فلائٹ تو مشرف صاحب بھی تھے ہم بھی تھے فلائٹ میں ہم چلے گئے مشرف صاحب نہیں آ رہے تھے لیٹ ہو گئے پہلے بھی ذرا ہمیں کچھ مشکوک سی مومنٹس نظر آئیں خیر ادھر دیکھا ادھر دیکھا کچھ پتا نہ چلا پھر پتا چلا جی کوئی ایک خاص ملاقات ہے جس کے بارے میں آپ کو نہیں بتائے گیا جس کے بارے میں میں جاں ایز انفرمیشن میسٹر مجھے نہیں میں اس میں نہیں تھا پھر بعد میں ہمیں بھی مطلب کانو کان خبر ہوئی کے بی بی سے ملاقات ہوئی ہے اور وہاں سے این آر او کی جو ڈائلوگ تھا اس کا آغاز ہوا صحیح ٹھیک ہے جی پھر اس این آر او کی جو دستاویس تھی وہ لاہور میں ہمارے ایک آج وہ نون میں ہے قائد جو ہے وہ ان کے گھر میں اس کی میں مطلب نام کی نہیں دیتے آپ نہیں دیا چاہتے ہیں مشاہد صاحب کے گھر میں اس کو ڈرافٹ کیا گیا آپ تاریخ ہیں نا تاریخ ہیں وہ تو حقائق ہیں انہوں نے خود پریس کانفرنس میں بھی یہ بات بتائی تھی جب این آر او کا دسکت ہو گیا تھا اور اس میں جو آپ بڑی انٹرسٹنگ بات تھی کہ اس میں تین تجاب تین آپشنز تھے ان میں سے دو ماننے تھے ایک یہ تھا کہ یا تین دفعہ کی جو شک ہے وہ ختم کر دیں یا جو ہے یہ سزائیں ساری ماف کر دیں تو انہوں نے کہا کونسی آپ کو قبول ہے مشاہد صاحب نے پوچھا کاف کی لیڈرشپ سے انہوں نے کہا جی وہ تین سال والی رہنے تھے ہم مافی والا معاملہ کر لیتے ٹھیک ہے جی اس ڈیسیشن میں مسلحت کہا تھی ایک وقفہ لینا اس کیونکہ میں چاہوں گا کہ اس ڈیسیشن میں کیا مسلحت تھی کہ تین دفعہ زیادہ امپورٹنٹ تھا اور ان کو پیسہ رکھنے دیا ایک چھوٹا سبق تھا ٹھیک ہے